کہ میں دعوتِ خطاب دن سے یزادہ کو جناب فیاء حسین شاہ صاحب آفدارہ دین بحر میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کل برائے حسالِ ثواب میرے بزرگ خان ریا حسین خان مرحوم کے حسالِ ثواب کے لیے یہیں مجلسِ ادا ہوگی جس میں مولانا مطلوب حسین صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سے شرکت کی استعداء ہے اور ایک اور فریضہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیزادی خاتون نے مجھے آپ سے التماس کرنے کے لیے کہا ہے میں یہ سوچ تو نہیں سکتا کہ ہم سازاد کی کیا امداد کر سکتے ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں وہ خشاب سے تشریف لائی ہوئی ہیں ان کی بچی ہسپتال میں داخل ہے وہ آپ سے التماس کر رہی ہیں کہ جو بھی ممکن ہو سکے آپ ان کی امداد کریں میں اپنی ماں و بینوں سے بھی التجاہ کروں گا کہ اس خاتون کی ضرور مدد فرمائیں اور آپ سے بھی التماس کروں گا کہ آپ جو لوگ اس کی مدد کرنا چاہیں جہاں سٹیج پہ پیسے رکھتے ہیں ہم ان صرف پہنچا دیں گے اب میں قبلہ فیاء حسین شاہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اور دعوت خطاب سے پہلے میں انتہائی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمارے کہنے پہ ہماری پہلی دفعہ دعوت قبول فرمائی خداوند عالم اس کو اس کا صلح دے گا اور انشاءاللہ آپ ان کا استقبال کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد مولانا مکلوب حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اور بعد میں شبیہ ذل جناب آرامد ہوگی آپ سے التماس ہے آپ کے لئے نیاز کا بھی یہ تمام ہوگا آپ جلوس میں شرکت فرمائیں اور بعد میں جان میرے بارے سے جنیاں کھ منتظر ان جبار میں سردار دی زیارت کروں سردار دی آمد و سلامتی واسطے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر سوپر تک دنائے سارے عظمت لنا بلند کرکچاو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے سونا کرکچاو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اللہ جمعی علی کو بلند بنائے امی بلند آباز کرکے نعرہ حیدری سیدوں کے ہر ممبر تے دعا کرنے دا دیا دعا پہ کرنے ہو ویڑے ہو گھر ہو جھائیں صدا عباد ہو انڈی تم بھیڑ بھیڑا دے اجڑے ویڑے دا ذکر ہوں جوان جتنے بیٹھے ہو نلائن اکبر دست کا جوانی نصیب ہوں نے اس نازک دوری چھار بزرکوں بزرگی نصیب ہوئے اور جنا ذکر دا ان اکاد کی تے مالک امنا دے مارز کچھ اضافہ فرمائے توجہ ہوئے تو میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا سلوات ایسی بڑو مدینہ علی سید رازی ہمیں میں نوکری شروع کرنا اللہ بلہ اللہ بلہ بن شایتا اللہ من الرجیم بسم اللہ جرنیٹ رکھوئے نہیں الہمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و جنت للمومنین بسم اللہ والنار لِلْكَافِرین وَالْمُنَافِقِين بے شمار اَسْلَاوْتُ وَسَلَامُ وَلَا اشْرَفِ الْاَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِين صلوات سید سکلائن اَشْرَمْسِ الْمَشْرِقَائِن وَالْمَغْرِبَائِن جَدْ الْحُسَنِ وَالْحُسَنِ عَبِ الْقَاؤْسِمِ مُحَمَّد عظمت محمد صلوات عَبِ الْقَاؤْسِلَامُ عَذَّارُ بِسَائِفَائِن وَتَائِن بِرْمَحَائِن زَرْبَتُ وَالِیَان يَوْمَ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُ مِنِ عِبَاؤْدَتِ سَقْلَائِن امام دی عظمت صلوات وَالْمَحَمْدِ سِبْتَائِن عَلَحَسَنِ وَالْحُسَائِن نَعْرَئِ حَيْدَرِ عَلِيدَ اللَّا سُوْنَا کرْكَ جَوْجِمِ اللَّهِ عَلِيكُ بُلَند کیتَهِ بَلَند وَدْنَا نَعْرَئِ حَيْدَرِ عَسْلَامُ تَوْسَلَامُ عَلَى عَسَيَّدَتِ جَلِيلَتِ مَخْدُومَتِ مَحْرُمَ مَخْدُومَتِ عَلَى عَلَى عَسَيَّدَتِ نِسَائِل عَالْمِن سَيْن دِي عَزْمَتِ سَلْوَاتِ عَلَى 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 مَحْمُونَ معل vir توریِ مَقْان قُبُول فرم глل توری کر دے خیال نہیں باتوبار توریب ہی نیتیو ٰ نماز اگر توجہ ہوسی تو ایک سونی مکان ہوسی دعا منگی کر شاللہ کوئی پتر اتنا غریب نہ ہوئے یکو پیو دے قاتل نال بولن فوئے تد رات رون اللہ امام دے غریبے کربلا تو گھن کے شام تک کہیں ولے اکبر دے قاتل نال بولن کہیں ولے ام بغیرت نال بولن جہاں چٹے دیں کو بھین دا دا جلوٹس مدد بعد بغیرت کے سجاد تدیاں قیدہ آزاد کریں نہ وطن والوان رات وعد بی آدے کھڑن میں کو ہونی آدھائیں تدی قید رہائے میدہ باخت اقبال لٹا کے تہید شہار دے وچریاں رات رون دا چلو سپیکر علی تو کو پریشانی آئی میں باندھ بات چپڑ دا تیو دے قاتل کو آدھا کھڑے میں کو ہونی آدھائیں آئے تدی قید رہائے میدہ باخت اقبال لٹا کے تہید شہار دے وچریاں کئی بند سوچڑ لگ گئے کنا آدھی آدھا تھا دا وضو ہو گئے غریبہ دے تہید شہار دے وچریاں پولا حس دے ہنو جدا ولیاں بھیڑ دفنا کے کیا مل گئی شام دے آرستاتے میدی بیوا بھین جوان دروں میں بھنگو اکھا ہوں دے درجات بلندوں میں میرے باپ سابر سنشاہ دے وہ آدھے ہنو جوان روپو بھیت بات غیرت دا مریضی بانو بھیندے چالی چالی سال رات رون دے بے غیرت آدھے سجاد کہے قیدی دی کہے چھوٹے ہو خوشان دے تو پہلا قیدیے جنیاں کھان دی رات واد بھین سیادہ دے ظالم تو خوشیاں منا میں کو کوئی بھیلا یاد پیان دے جڑے مزرگ میں چھوہائے کار چھوڑے بے غیرت آدھے کیڑا بھیلا سیادہ دے کوئی قیدی آزاد تھی وے پوندی خوشی وی منہ دے نویرے او گھن کپڑے دارتے آزاد تھی وی منہ دے لتے شام دے ویچ زنجیرے خوشی وی منہ دے نویرے نویرے آزاد تھی وی منہ دے سونے استقبال کر چھوڑنے آزاد تھی وی منہ دے آزاد تھی وی منہ دے قاتل کو سجادہ دکھنے جی سجادہ آزاد تھی وی منہ دے آزاد تھی وی منہ دے توجہ ہو سی تو سونی مکان ڈے سی کیڑا وطن مدینہ غریب دی راتباد بھئی غریب دے مدینہ تو میرے نان محمد دے کربلا میرے باب حسین دی نجف میرے ڈاڑے علی دی شام نویکلی میری فکفی زینب دی کیڑا بندے جڑا مجلس چاہے نہیں کر سکتا بغیرہ تھی سجاد تھی کیڑا وطن غریب دے مدینہ تو وطن جیت راش زیادہ ہوگے لوگ شراب پھین دے اومین میں بھینڈ دے لٹے دا جو کوئی یاد کر کے رو بسم اللہ کرے سجاد قیدہ چھڑے نا جیڑا مطالبہ مطالبہ منے نا سیدہ دے میں کوئی مالکہ میں کوئی سالارہ مائے تھی کافل دا مہاریا سجاد تھی مالکوں نے سیدہ دے وہ مالکے جڑی ہر منزل تھی آ دی میں کوئی مارو میں نویکلی علی دی دی بسم اللہ کرا دیان دے پر دے انہیں سونا لگ دے چٹی ڈاڑی الازادار جڑا ہائے کر کے رنگ دا بیٹھوے اپنی آقبت لے جائیں بندے کو روم اور چنگا لگ دے وہ سار چاہ کے میڈے پاسے دیکھے مدت دے بات زندان دے دروازے تے تیرہ تے میڈے چوتھا امام ہے تے حق الماری پھپی امام مبارک ہوئی بھائی جان جڑا بندہ دکھا ہوئے کو کوئی مبارک دے اندہ غم ود ویندے تو بھی سفر کو چیل امام آکے ہائے کر کر اندہ بیٹھیں رسیاں لے گا سبدا کیا دے مبارک جڑے دے میڈا کوئی اکبر والے مبارک جڑے دے میڈا کوئی علماء والے بسم اللہ کرام امام بھول کے مبارک نہیں دیتی امام ابن امام مبارک ہی گا علی دینہ جو اج بغیرت منگ حسین حق تہا تو ساپڑے وسد شائر امام بارگاچ بھائے کے ہائے کی تھی یہ تھڑا سا بھر کیا دیا اونوے لے منہ اس جلے میں چادرہ مانگ مانگ تھک پھئی سجاد اگر منگت میں فات شام مجڑا فاتے ہوں دے ہوں دے مطالبے ہوں گے بغیرت کو آکھ پہلا میں دے مطالبے سار شہدہ دے دے وے لٹ کر بلا دی دے وے جو میں بندہ رونا باستے توجہ کی تھی بٹھے جو ذاکر کوئی لغرة کہتے میں بھین بھیرا دی غربت جروما بھی بھی آ دے بغیرت کو آکھ مندری دے ندے میں دے بھرا دے انگل والا دے ترائے محمل بشیر مہاری جڑی آپ نے غیرہ دنات کریں دے سجاد کو کلم دے پہی اما شام دے لوگاں دے نائی پکائی و دی بی بی آدی رات نہ و دی بغیرتاں دے نائی غیور دا نائی جڑا پہلی پہلی پیشی کمی نے دی کچہری چاہیے ہی نا ایو بشیر ماشکی چھنکا و دا کرن دائی تجڑا میڈے تے نگاہ پییسنا مشک زمین تے سٹی ایس ہکھت اکھی تیرا کے بیا و دا کیا کھائیس بھیرا دے رن لے کوس گئی ہو میں ہاں تو شام نائی ہو میں ہاں تو وڈی عزت دارے بسمیلک بسمیلک کران جتنے ہاتھ بلاند پہ ہوندن شانا اپنی گربت جو ہاتھ بلاند نہ ہوئے بھیرا دے رن لے کوس گئی ہو میں ہاں شام نائی ہو میں ہاں تو وڈی پردہ دارے اے بغیرت لوگن بی بی آدھے باقی ساریاں بی بیاں کو پوچھ چچا اکبر دی ماں اکبر دی پاگ لکھوائی تکو جوانی نصیب ہوئے کاسم دی ماں کاسم دے ترٹوے سیرے لکھوائے سجاد مطالبے لکھ دا بیٹھا یا پاسے نا نو دھوپ تک بڑھویا وینے ہائے ہو غریبی سجاد دے امار اب آپ تے کجھ نہیں لکھا بنا بی بی آدھے نا میں پیکا ڈاج منگ دیا نا سابری وری سجاد اگر لٹ مل دی پایے تب بغیرت کو آکھو گنڈڑی بلا دے وے جائن دے چمیدے اصغر دے چولے ہیں بسم اللہ یا پھرست چاک کے جوانیوں نے سجاد بغیرت دی کچہری چہر سیدہ دے بغیرت مطالبے منت وطن تے ویزونی تے شام نال سادہ مزاجی ہونا رہا لے پہلا مطالبہ سار شہدہ دے بغیرت دے دے دایا بھین بھراوا دی بڑی محبت ہے جن سار ویند آئی نا بھین کچھ محمل چھوڑ دے دیئے جن بھین ویند دیئے سار سام چھوڑ دے دائی سندو کچھ بند کرے سا تالہ لے سا زندان اچبائے کے بھین سڈے بھیرا لگا ونجے ونجا لے سا لٹ کر بلا دی لٹا ڈالین دیر سارے لٹ کوئی نہیں لٹ دیا نشانی دے نا باقی دی قیمت ادا کرے نا میں توڑا مزاج کھڑا دے دا سای والا لے آپ اندازہ کرو جن دی بھینڈ دے درہ دی قیمت پیو دا کاتل لاوے اگے کل رات ود پی آدے شرم نیوی آندہ زینب دی چادر دی کیا قیمت دے سا میں دی بھینڈ دے دا آج دی کیا قیمت دے سا پڑھ دا تا میں اندازہ ہی کھڑا جڑے روندہ پی بسم اللہ کرام پڑھ دا اندازہ ہی کھڑا جڑے سوچیندہ بیٹھے بزرگ پرانا جیاں باندہی بزرگ پہلا لفظات چھوڑے سجادی تھائی رت ودا کیا دے کھڑے فردوس دی سیند دا مال ہی وی نئی دنیا جہان دا مال ہے غریبہ دے وچ برکے ہن میڈیاں پھپیاں دے جنہ دی کیمت بھرون محال ہے سجادہ دے میڈے پیو دی انگل دا کیا دے سینجڑی کٹی آئی آن جمال ہے جن دے درد کنوں میڈیاں پھپیاں نے نئی دھوتے سر دے غارض نہیں جو میں تیرے کو لٹ گنا میں ایلی دا پوترا ہوسین دا بیٹا ہوں غارض نہیں مگر کچھ نشانیاں دے رون دی ہیں جو ودی ہیں جیڑا بندہ ہائک کر کرو پہ جیڑا لوٹ لوٹی آئی لوٹ آڑا لین لکھا جو کو سمجھاوے اہل سنت والجماعتن دی کتابت میں اکھا نال پڑے لکھوے بھی ہزار لٹن اللہ چچا کہیں مذہب دی کتاب گنوں جن دے چھ لکھوے ہوئے انہ وی ہزار چو کہیں بغیرہ دہ ہاتھ خالی ہوئے کہیں دے ہاتھ ایلی دی اندھی اندھ برکے کہیں دے ہاتھ حسین دی دی دہ دا جیڑا لٹ لٹی یہ لوٹان اللہ وی ہزار جیڑا واپس ملی یہ چاوان اللہ ہکو بیمار چھوٹی جن گٹھڑی ہان نہ لئی سی کہیں ملے اکبر دا اللہ انہی یاد اندھ اس کہیں ملے عباس دے کٹوے بازو یاد اندھ زندان دے دروازے تک تک کل ہر ہند آئے دے زندان دا دروازہ آئے اہلی دی دی حکل مار کیا دے کوئی نہ روائے میں دے بچے پور دا ہکو ملہ بچ گئے سجاد مر گیا تو زینب مر بیسی سجاد ہی تھا ہی گٹھ رکھ چا جہندہ جہندہ مال ہے آپ میں چاگ انسل سجاد چاچا گٹھڑی زمین تے رکھی پہلے پہلے میڈی سین بھرا دا زخمی چولا چاہے چاند قدمہ تے ون بیٹھیا دن نہیں بھلدا تیدہ ستر قدم تے کسنا آؤ بسم اللہ اجازت ہے نسل تیدہ ستر قدم تے کسنا میڈہ قرآن دے دکھا ہونا پہلے توجہ نہیں مدلی تا اگلا لب سمجھائے کاسم دی ماں کاسم دے تروٹے سہرے چاہے اکبر دی ماں اکبر دی پاک چاہی ہر بندے اپنا اپنا مال چاہے ہک زیور بچے سجاد ہی میں زیور دے رٹھے بچدیوں یا مستوران دے رٹھے جہندہ مالک نظر کوئی ریا نہیں ہوئے ابا تلے چھپا مر لگے یا ایلی دی 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 نگاہ پہیے بی بی آدھے سجاد چھپا نہیں دے مالک کو واپس کر اما واپس کرن دا دیو تو ساریاں کنڈ کرو جڑا بندہ جوی سفر کو مکانڈے وڑھے ساریاں بی بی آن کنڈ کی تی ابا دے تلو چھپایا زیور کڑکا دے اما رباب بھاجہ سکینہ دے دور گھینوان اما اون دے دور گھینوان جڑی میں دے کل پچھ دیئے سجاد شام اچھ ہوا نہیں گھل دی اون دے دور گھینوان جڑی پچھ دیئے سجاد کنا شام دے کہ دی وطنہ تے ویسن بس تقریبا ہر بند دی توجہ ہو گئی بی بی آدھے لوٹ دیا نشانیاں گھین نہیں تے میں دے بھیرا دا سر سجاد آدھے اما بے غیرت تو معجزہ طلب کریں دے آدھے صدو کی سر بند کرے سا تالہ لے سا بھیڑ سا دے بھیرا لگا ونجھے ونجھا دے سا بی بی آدھے سجاد تو امام ابن امام دس میں صدہ ناسی جنہ حائے کار چھوڑیے نا سجاد دی اب کو رت ود پہی آدھے اما تو وین چا کریں تا شام ہی تے دے نال لگیا سا بس اتنی توجہ چاندہ ہوں تا تا لفظی اتنے لفظ پڑھ گیا ان دو وین کرنے تے آپ نے چاچے بزرگ دے حوالے ممبر کرنے میرے باب بندہ ہانی ہے تو آج یہ جھولی ہیں تے لفظ پہنچا کے انہوں دے حوالے ممبر کرنے اپنی نوپری مکمل کرنے کہ جی میں ہونہ میرے بھیراوہ اعلان کیتے نا جو شام اچ جی میں میرے بھیراوہ اعلان کیتے جو آج سائی وال اچ اس آئندی مجلس ہے تو تُسا اپنا قیمتی کاربار چھوڑ کے ذکری چاہ گئے ہو ایوہ شام اچھک بغیر تا اعلان کیتے او جڑے سال پہلے کہ دی آیا ہے نا جیڑا بھیرا ہی میزے دی چونجتے جیڑی بھیگنے بین پلانے اٹھتے میں دے دا ہوں بندے دوراندہ جیڑی آخ دا وضو ہوندہ پی ہوندے جی کو آخ پیار یہ انہوں نے میرا واسطہ نہیں جیڑے روندے پائے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ماں واندیاں جھوڑ گئے جوانج کیا دے نا اعلان ودہ ہوندہ آئی جیڑے بھیرا دا دھاڑے نا کاربلا تساری نیزے دی چونجتے او بھیڑ سڑنے جیڑی اگنا واد کے تو اکو آدی انہ کو نمارو ایلی دیا دھی ہیں میں نوے کلی ایلی دی دیا او بھیڑ سڑنے زندان اچوہ کے بھیرا وجڑنے بھائی جان جمعہ دا روز مقرر ہویا گلی اچ مردہ نراش چھتا تے عورتہ سوار ایک لگ چھوڑی بینے ہم تے سہین نراز ہوئے چھتا تے عورتہ سہین سوار خود دا کھائی جو بغیرت کو آگ چھتا تے سوار ہوئے سجاد سوال کر کے پچھا مائی دی کوئی خاص وجہ بی بی علیہ جدہ آئی ہم تے راش زیادہ ہائی راش دی وجہ نال اگر کہیں میں کوئی پتھر نہ مارے ہوں ویند زینب دا سار ہونی حاضر ہے بی بی آدیا میں بھراد والی ویندیاں میں کوئی حسین گلنہ نہ دے گے گلی اچ مردہ نراش چھتا تے عورتہ سوار حسین دا سر سپائی چاہیانے انتاشتیج پا کے ایک عورتہ دا ٹولہ گزرے انہیں چکزعیف ہو رہا تھے اگنا واد کیا دے سپائیوں کیا چاہی ویندے ہو یہ آدھن حسین دا سر یہ لاؤز واسط میں محنت کی تھی جڑے بندہ ضائع کرے سی میں سید کو ارمان لگ سی لاؤز سمجھائے اے عادی میں توانے ماما جے نہیں آئی سار میں کوئی ڈیندے ہو انہیں نال میں کوئی گل کرنی ہے چاچا بزرگ دوچا سپائی آدھے دے چا ماما جے دیئے یہ سپائی تاشت بدھائے ضعیفہ سار ایمیں چائے جی میں کاری قرآن چیندے یہ لاؤز میں تلہ گنگ پڑے تدہ دار سیدہی جلدی نال اٹھی کڑا وہاں کا فیاس شاہ خاندانی حسین دا ماتمی زاکریں ارام نال پڑ جو پہلی دا فتح بھین ڈٹھاوسی جو کہے ادب نال چاہے اگے جیندہ جی میں دیل لہ دا آئینا مرضی دا پیار کرنے ہیں میں کممبر دی عظمت دی کا سمجھ ضعیفہ سار ایمیں چائے جی میں کاری قرآن چیندے منظر ذہنی چھ بناوے سجے دیاں ظلفہ کھبین کھبے دیاں سجے کٹوے آبرو زخمی ہونٹ اکبر دی موت دی عبرت دی کھلی ہوئی نگاہ زخمی پہشانی تے ضعیفہ بوسا دے کے آدھی کھڑی ہے میں بھول دیاں یا مدینہ اللہ حسین تو ہے ہائے کار چھوڑا کوئی بندہ نہیں جڑا یہ حسین دی مجلس ہائے نہیں کر سکتا میں کوئی ممبر دی عظمت دی قسمیں جلدی نال کٹیوں یا رگا چو آواز یہ ہاں وہ زینب دے پردے دا مکو یا حسین میں اکبر دی موت دا مکو یا حسین میں کٹیوں یا رگا چو جڑے لفت سنے سنے سوچے اس جواب تا دھن دے یہ سر دوبارہ چاہ کے آدھی نراض لتھی میں تا دس نہ پوچھ دی جو کتنے بھیرا نالا نہیں نہ پوچھ دی جو کتنے نوکر نالا نہیں اوکھا دیاں تیدا بھیلے بھین تھک دی کھڑی نراض نتھی میں تا دس بھینی کتنیا نالا نہیں پہلے بندے تو آخری بندے تک ہر بندے دی اکھ دا حضو ہوگے کٹیوں یا رگا چو آزی یہ میڈیا ترائے بھینا ضعیفہ دی نا چینے حسین دی نا کی میں چاوان بغیرت محولے میڈیا عزت دار بھینے ضعیفہ جلدی نال ضعیفہ بوسا دے کیا دی کھڑی یہ بہیاں بھینی دا نا نا دی جیڑی بھین دا نا زینب ہی بھینا جیڑا بھین سدی لگا ضرور بن جے وڈے دعوے کی تھی بیٹھی یہ غریب دیاں کٹیوں یا رگا چو آزی ان دے سدین دے دیر لگنی یہ میں تا سک دا وڈا میں دے وین دے دیر بس حسین دا سار بغیرت صندوق کچھ پاتے تالہ لیس قدیمان آزادار بیٹھے ہو ذاکری سمجھانا لے لوگ بیٹھے ہو میڈے بزرگان دی محنت دے دو لفظین اے چابی انگلی چھ بھویندہ بیٹھے تے حقال ہماری سجاد ونجھ پکفی کو آگ سڑے تڑے مظلوم بابے کو زندان دے دروازے تے رت رون اللہ کھڑے اما پوری شام جمع ہو گئی ساڑھ میڈے مظلوم بابے کو مگر ایک لازہ رکوانج بی بی آدھے رکین دا کیوں ہیں سجاد روکیا دے گے جیڑے دربار اچھ میڈے بابا بنجیا نا کنو میڈے چاچا باس ہوندہ کنو میڈے بھیرا اکبر آج میڈے بابے دے استقبال کرنا لہے کوئی نا جیڑا میڈے بابا تے دو آون لگ سینا میں ڈوئے ہاتھ متھے تے چا رکسا تو روکیا اکسا درباران دا والی بابا قیدی بچڑے دا سلام ہوئی باکر ونجھ لادی کو آکسا دے تے دے مظلوم بابے اگے بیٹھی آئی تلیہ ٹیک کے اٹھیا دیا کن گئی یوں میڈیاں بھے وال میں کوئی آسرہ دے ہو میں بھیرا کو صدے دیا وین کر کرونا مومن دی شاہ لے سجا موندہ ربا پکڑا ہے خالی جھولی آلی بین کھپا موندہ پکڑے دیوار دا آسرہ گن کے آدیے رلے آئے حزے کل ہی ولی وین دی آدیہ ٹالا بیرا وان دی بین آ وطان تے بن جانا لکوین تو ساہا ایک کار چھوڑی صدو کی کڑکار پیدا تھے تالہ ترٹ کے زمین تھے ڈٹھے حسین دہ سار برامد ہوئے چاچا زاکر بھیرا پڑ چھوڑے دیں جو حسین دے سار پرواز کی تے نہیں بابا پرواز دہ پرندہ کریں دے حسین تا موجز دہ مالک جتنے جوار بیٹے ہو حسین دے ساروں نہیں ٹو رے جن بھیڑ دہ زندان جمیں چتنے تیارتہ سوار ہیں ہرہ رگ موچ لکلے واہ بھیڑ واہ بھیڑا واہ زینب واہ حسین شابہ سو وین کر کرونا دے ویندہ ہو یا سار رکھے جی میں چھتاں تیارتاں سوارا ان چھراتو دو بٹے لہائن آج یا نو سین بھول نہیں زینب اتھ بیٹھی ہے کٹیاں یا رگا چواز آئیے مایا میں کبھینی یاد سیادہ دے زمین دو دیکھو میڈا بیماروں کا ودا ٹرد سجادہ دویات مکھے کے رکھی کھڑائے آدھے درباران دوالی باگا میں کو ملا ونیا میں کو شام کھا گئیے آدھے میں اکبر دے قاتلانا ودا بھولینا کئی بندے سوچا لگ گئے مگر میں کوشش کرنا جو ہر آخ دا وضو ہو مجھے اپنی ذاکری بنا ملنی نہیں حسین دہ سار سجاد دے سار دے برابر ہے پتہ دی ڈاڑی تے بو سارے کیا دے چٹی تھی گئی ہے کمار تروٹ گئی ہے پیو دی رکھ بری ڈاڑی تے سجادہ بو ساری تے رو رو کے آدھے کھڑے تہی سر اللہ چھڑے سجادہ لے بابا میں بعد اچھ ملسا بھین تھک دی کھڑی ہے حسین دہ ساروں نہیں ٹھو رائے جن بھین دہ زندہ نے میں دو دفع دہ دوارا سیدوں کے جھولی چاہی کھڑا دعا پی اکرنا اتنے تک مالک موت نہ دے ہونے یہ تک بھین بھرا دہ زندہ نہ دے جنہیں زوار بیٹھوں میں نے لفظہ دیتا عید کر رہے چھات ہونی کوئی نہیں مسلمانہ چھات نہیں بنائی چھات تا ہائی کوئی نہ حسین دہ سار چھات دے برابر آکے رکھ دے سوال کروا آیا تب ہین دوئے رکھا کیوں ہیں پہلے پہلے حسین زمین دوڑی ٹی فیضہ جھولی وضائی کھڑی ہے آجی اللہ ہے آوے میں تیرے کھڑا وڑا علیمہ وین نالکار چھوڑے گھرے چٹیاں ڈاریالے بیٹھے ہو آدھی کھڑی اللہ ہے آوے میں فیضہ سار نہیں لکھا فیضہ جھولی چھوڑی ہے آخری دعایا لاؤز منبار دی کھڑا میں فیضہ جھولی چھوڑی کلسوم جھولی ردائی ہے آدھی اللہ ہے میں تیری بے اولاد بھیڑا سار نہیں لکھا وقت جلدی نال کر سوم جھولی چھوڑی ہے رکعہ جھولی بدائی ہے آدھی اللہ ہے آوے سکیہ ہانی میں تیرے نوک کر دی بیڑا سار چاچا نہیں لکھا ان جڑے ہائے کر کے رون دے پھائے ہو سار نہیں لکھا ساریاں جھولی چھوڑی ہے بھیڑا دے کے آدھی کھڑی ہیں سادو آنا زینب ودے دعوے پیتی کھڑی ہے انہی کو سیندہ سار ہی کو زینب آلی آدھی جھولی بھیڑی آدھی ہاتھ ونجوں میں کو آسرا نہ دیو میں بھیڑا آنکو سڑے نہیں ہوں دیوار دا یا سرا جدائیت میری سیند جھولی ودائی ہے آدھی اللہ یاو میں بڑھڑی تھی سمجھ نہیں ہے ہی تو آکو آدھی اللہ یاو میں پتھار جلے دی اس سیندہ سار جھولی چھلتے ہیں منت نہیں جب بار نہیں گر ہن جم نے تاگلا لفظ سمجھائے لتھا تا بھیڑی جھولی چھے مگر بھیڑ دو نہیں دے دا کئیوے لے سجے کئیوے لے کھبے بی بی آدھے میں ڈو ڈیک میں تیڑے کل ضرباندہ پوچھ دیا تو میں نے کل شام دے موڑ پوچھا کٹیاں یرگا چواد یہ بھیڑ تیڑے کل میڑی ہی کمان بی بی آدھے کیڑی امان کٹیاں یرگا چواد یہ اوکین گئیے میڑی علفات بیچ جائیں وکھری کئے دے نبائی میں دے دا بدہ نہیں نہیں پڑا میں حسین دے گروبت سجیہ سینے تے ہوگے اوکیا چھوٹی انکہی دا یہ تھا ہی چھوڑے دا پیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بزرگ دا دی میند دے دو اللہ اوز بزرگ تواری جھولی تو پہنچا ہی بن جا چھوٹی انکہی دا ترائے محملان دی مہار سجیہ د بھیڑ دی کبار تیروں کی علی دیا دیا اوکین لتیا سجیہ د بھیڑ دی کبار کھانا لائے رو رو کیا دا کھڑے تیدے دور میں شمار تو بھیڑیا یا میدے دردان دی غام خار ہار ڈکھ سکھ ویچ تو سہائے پار چھوڑیے نا کبار حلابہ کھا دئیے کبار چواد بھیڑیے کیوں در رکھ دائے میدے کبار اتے میں پاہنے نہیں تو چیوان آدھ بھیڑے مل گئی چولا اللہ لانت اللہ القوم الظالمین اللہم صلی اللہ